اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاختة من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کی فضائل حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواید کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نہ جہاد کیا اور نہ کسی مجاہد کا سامان تیار کیا اور نہ ہی کسی مجاہد کے اللہ کے راستے میں جاننے کے بعد اس کے گھر والوں کی خبرگیری کی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا حدیث کے راوی یزید بن عبدربی ہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت سے پہلے کی مصیبت ہے ابو دعوب کی حدیث حضرت ابو سعیب خدری رضی اللہ عنہ رواید کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو لحیان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس موقع پر نہ جانے والوں سے ارشاد فرمایا تم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کے اہل و عیال اور مال کی ان کی غیر موجودگی میں اچھی طرح دیکھ بال کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کے عجر کا آدھا عجر ملتا ہے مسلم شریف یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہاتھ کی مدد فرما یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے جو ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو صبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھے طرح عبادت کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہیں وہ اپنے فضل کرم ستا فرمائیے برحمت کی کہا یا عمر رحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم